شیطان الوجیم بسموں لتھوں پرونوں درود نبی آخر زمان احمد مجتباز محمد مصطفیٰ وقیت السلام صلی اللہ ورہے وعیو صلی اللہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آن پر صلی اللہ وسلم وللہ آلیتہ وسلم اللہ میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور کتہ اپورٹوار سے تلق رکھنے والے اور اس کے علاوہ پاکستان کے جڑوان شہروں راول پنڈی اسلام آباد سے تلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوک ہیں دوستو راول پنڈی کے سرزمین منڈی موڈ وہاں سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور میں اس وقت استاد امیر مفیار خانہ فیپلان ان کے شگر استاد آجی تیمور جن کی چھت منڈی موڈ راول پنڈی وہاں واقع ہے وہاں سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں دوستو آجی صاحب تو یہاں نہیں ہے مگر ان کی نمائندی آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں شہباز بھائی اسی طرح عبیب نور بھائی عجمن خان یہ تمام دوست آجی صاحب کی یہاں نمائندگی کر رہے ہیں دوستو آریہ جیت دوزار بائیس میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً مقابلے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں ابھی آڑ کا سیزن جا رہا ہے تو دوستو اگر پنجاب کی سطح کی اگر میں بات کروں پنجاب کے ٹائم ٹیبل پہ اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو میرا خیال ہے کہ کیلئے خیل گروپ کی چھت ربوہ چنیوٹ سے افتاد حسن علی مٹھوڑ علی آپ نے دیکھا کہ جیت دوزار بائیس کے سات روزہ پانچ روزہ تین روزہ جتنے بھی ٹورنمنٹ تھے پنجاب کے وہ انہوں نے اپنے نام کیے اس کے علاوہ دوسرا جو نام بڑا نام آتا ہے پنجاب کی سطح پہ اگر گروپ دوزار ٹورنمنٹوں کو آپ دیکھیں تو استاد عاشق حسین پارٹی نے بڑا شاندار پرپارن کیا تو دوستو استاد آجیت احمور صاحب کی چھت بھی جیت دوزار بائیس کے مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی خصوصی طور پر ان کے جو عاملے سامنے کے مقابلے تھے وہ پنجاب قوانین کے مطابق ہی ٹاہ ہوئے تقریباً چھمبیس گروہ کے ساتھ ان کے ٹورٹل مقابلے ٹاہ تھے جن میں سونہ گھر جو تھے وہ اوورال پنجاب انہوں نے انہیں کلین سیو کرتے ہوئے تمام مقابلے اپنے نام کیے اسی طرح آٹھ مقابلے جو تھے ان کے وہ راول پنڈی اسلام آباد کے لڑیوں کے ساتھ تھے جن میں سے انہوں نے تقریباً چھے گروہ کو مکمل کلین سیو کرتے ہوئے اپنے مقابلے جیٹے اس کے علاوہ دوستو آپ نے دیکھا آخری صفحہ شہر گجرات سے ہی تعلق استاد سید پخر عباس شاہ صاحب جو کہ یوکے میں مقیم ہیں انہوں نے اس دفعہ تقریباً تین چار فائرمٹ میں ایک دوستی کپ کے نام سے اوالے سے ایک ٹورنمنٹ منقل کروایا جس میں گجرات، راول پنڈی، اسلام آباد اور یہ کپ بھی استاد سید پخر عباس شاہ صاحب اور یوکے ان کی ذرے نگرانی ملکت ہوا اس ٹورنمنٹ میں عاجی صاحب نے دوستو اپٹ چمپئن کا عزاز حاصل کیا اسی طرح دوسرا فائرمنٹ تھا اس میں دوستی کپ میں ربوہ، گجرات، راول پنڈی اور اسلام آباد کی چھتیں شامل کی اس ٹورنمنٹ میں ان کی دوسری پوزیشن رہی اور ان ٹورنمنٹوں کے جو انامات تھے جو جتنے والے لوگ تھے انہیں پی انام کے ٹورن پر ایک گوڑا جو ہے وہ انام میں دیا گیا تو استاد آجی ٹیمور نے دوستو دوستی کپ میں دو گوڑے جو ہیں وہ اپنے نام کیے اس کے علاوہ آل پنجاب جیس دوزار بائیس کے سات روزہ اور پانچ روزہ کپوں میں بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ بڑی شاندہ رہی پانچ روزہ سپر آل پنجاب میاں والی پپلان کے پی کے میرپور کپ جیس دوزار بائیس اس میں ان کی پانچویں پوزیشن تھی اسی ذرہ پھر آگے پانچ روزہ کپ آل پنجاب استاد رہیم بک شنوی میموریل سپر پلئر کپ جیس دوزار بائیس اس میں ان کی ساتویں پوزیشن تھی اور سات روزہ آل پنجاب پپلان ٹائگر کپ جو کہ گزشتہ دو ساروں سے آپ دیکھنے ہیں کے لئے خیل گروپ کی ذرہ نگرانی پنجاب میں مناکٹ کیا جاتا ہے اس میں ان کی بارمی پوزیشن تھی اور اسی طرح آگے جو سات روزہ ٹورنمنٹ تھے اس میں سپر آل پنجاب میاں والی پپلان کے پی کے کپ جیس دوزار بائیس اس میں استاد آجی تحمود کی دسمی پوزیشن اسی طرح آگے سات روزہ سانجا پنجاب کے پی کے میرپور کپ جیس دوزار بائیس اس ٹورنمنٹ میں بھی ان کی دسمی پوزیشن رہی اور آگے سات روزہ پینا جیس دوزار بائیس آر پنجاب کا اس میں بھی آجی صاحب کی جو ہے وہ سات بھی پوزیشن رہی اس کے بعد ایک سات روزہ کا پاکستان سپر پلئر جیس دوزار بائیس چیمپینشپ یہ بھی پنجاب کی سطح پر اڑائی گی اس ٹورنمنٹ میں بھی وہ پوائنٹ ٹیبل پر رہے اور ان کی بارمی پوزیشن رہی دوستو اوورال اگر آپ دیکھیں تو اس طفح کے لئے خیل گروپ نے اور آگ پنجاب کی اگر میں بات کروں آپ دیکھ لیں کہ استاد حسن علی مٹون علی اسی طرح آپ دینہ چلے جائیں چودی کامران کامی چودی شفاقت علی کوٹلی بجا اور اس طرح یہ جو بچھاتا ہے خصوصی طور پر میں اگر آمنے سامنے کے مقابلوں کی بات کروں تو ان کی جیٹ کی روشہ جو آیا ہے وہ تقریباً پچانوے پرسن سے زیادہ ان کی جیٹ کی ریٹو رہی ہے تو دوستو آجی صاحب تو کسی کام کے سلسلہ میں باہر ہیں اور میں انتائی مشکور ہوں آجی صاحب کا کہ آج میں جس وقت اپنا گجراب آبیٹ آباد سے اپنا گجرات کے لئے سفر شکل کیا تو کل شام کو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آجی صاحب میں نے آنا ہے پراستر آور پنڈی اپنے گجرات جانا ہے تو میں آپ کی چھت سے ہو کے جاؤں گا دوستو آج وہ کسی کام کے سلسلہ میں یہاں نہیں ہیں ان کی نمائندگی آپ دیکھ رہے ہیں شہواز بھائی عبیب نور بھائی ہیں اجمل بھائی یہاں کر رہے ہیں دوستو بڑا خوبصورت محول ہے یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس چھت کا گردو نوہ کے حالات دیکھیں گے چھتیں بھی یہاں ارگر بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ یہ پنڈی کا گنجان آباد علاقہ ہے یہاں ذرا تھوڑا سا آگ پھوز ہے چھت کے گردو نوہ کے مناظر دکھائے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو آجی صاحب کے ان کبوتوں کا بھی شوق کروائیں گے کہ جو کبوتر ان کے ان ٹورنمنٹوں میں بھی شامل رہے ایرہ ذرا اللہ اے جی چھاتے آجی تمہور صاحب اور اندی جی آلے دوالے دیکھ لیں جا آپ گودی دیکھ لیں کتنا رش ہے بڑhedنگیں بٹھ لیں آج نیچے یکی ہے آج ایک تکانے میں بڑھ لگے آج стороны اس جے چھاっے ہیں آج آجיצہ ایسا بری جمعہ رات ہے جنہیں پیو آ رہے ہیں آج روز ہی بچے انہوں نے لنگر بن رہے ہیں سلے جی اکھلے نمائی احتمام کیتا گیا ہے جنہوں نے لنگر تاگی بلڈنگا ہے بلڈنگا ہے جو ایک بڑی ہے جب ایک سامنے ہو جانا نظر آ رہی ہے اکثر بڑی ہے شمکہ میں جی تو دوستو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ میں کچھ ہند دوستوں کے حوالے سے میں اکثر ایک گمنام سپاہی کا لفظ استعمال کرتا ہوں شہواز بھائی جو میری دائیں طرف دیکھ رہے ہیں آپ ان کو استاد امیر نفطیاب خان اور فپلا ان کی شاگرد ہیں اور گزشتہ تقریباً سی سات آٹھ ماہ سے وہ آجیسا تسی چھتے پر فارم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عبیب نور بھائی یہ ان دونوں کی مینٹ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سال اس چھت کا جو ریزلٹ تھا خصوصی طور پر میں آمنے سامنے کے مقابلوں کی باگ کروں وہ تقریباً میں نے پہلی بھی بات کی کہ پچانویں فیصد سے زیادہ رہا ہے تو آئیے شہواز سے کچھ ان باتیں کرتے ہیں پھر عبیب آئیب سے کچھ ان باتیں کرتے ہوئے ہم آپ کو آجیساہب سے ان قبوتوں کا شوف کروائیں گے جنہوں نے جیٹ دوزار بائیس میں پر فارم کیا ہے سلام علیکم شہواز بھائی کیا ٹھیک بہتے ہو حریت ہے عبیب اُستاذ جی رزیزی شیخ کے دلوزار کتنا اکی ارسا ہوئے استاذ اور اندشعیت کافی ارسا ہوئے تقریباً اٹھ نو سال انہوں نے نے نام کٹھے گو تربازی کی تھی اس سال اٹھے میاں لیا دیہون تقریباً دو ایک سال ہو گئے انہوں نے بھائی انہوں نے صرف علیہ دا کو بودتربازی کر رہا ہے پچھلے سال ہی تھے اسٹاد پہ آیا تھا ہونی مقصد پہ اس اسٹاد پہ ملکہ میں شہ ساتھ سال سی آپ نے اسٹاد دینا نمائیٹ سی اسے شکر دے رہا تھا جی بالکل جی اسٹاد دی بڑی کرم نوازی ہے جی انہاں دا بڑا شکر گزار رہا تھا انہاں دی کرم نوازی نال انہاں جو کچھ سکھا ہے انہاں ہی سکھا ہے بڑا شکر کا عطا کرنا رب دا بھی دی اسٹاد دا بھی شکری عطا کرنا انہاں ہی سکھا ہے جلال اللہ تعالی جو کسان بنا رہی تا بھی اتنی زر سانتی ہے جی نیت کی گرمی بھی بڑی سی ہے پنجاب بھی بڑی گرمی اگر پنجاب بھی جو گرمی کی دور رہی ہے نا جیتے اتھے بھی تمپریچر تقریبا نہ تردالی تردالی دے اتھے بھی تمپریچر زیادہ ہے مقصد ہے بھئی اتھے ترائی چار فیقہ دور پنجاب نال بھٹ سی لیکن تمپریچر اتھے بھی ایک ہو جائیں گے تقریبا پتالی تردالی پتالی تردالی چل رہی چلتا رہا ہے اچھا جی تے کہ اٹھی دیکھتے ہو یار اس مولے چسی میرا مرنبو تے دیکھتے ہو بار دیرے نے کھلے علاقے نے اتھے کبوتر بازی مشکل نہیں اتھے انہا جگہیں تھوڑی جی ہے مشکل جی کیونکہ نال چھتا بڑیانے تے فیردو شور شرابے کافی زیادہ ہے تے کبوتر نو تھوڑا جی راتی لیٹا تے ہلا وڑا تے بڑا مسئلہ بن گئے جی کیونکہ روشنی زیادہ نا کبوتر اپنا ٹارگٹ نہیں کر سکتے جائج صاحب سوچ نہیں رہے لوکہ نے بھی یار باکہ لوکہ نے بھی بار چھتا بنایا یا نے اگے پچھے کہ آجی صاحب بھی اس طرح کرے بار ہے کدر جائیے جی سارت آسا پاس ہو جی کوئی ایسی جگہ نہیں لیکن یہ ماشاءاللہ بڑی پیٹ جگہ ہے لیکن چھتا ساڑھے ٹھوڑیاں دور ہیں لیکن کبوتر بازی تھوڑی مقصد ہے اور جگہ نالوستان ہو جاندی جگہ اسی طرح دوستو ابی بلور بھائی ایسی طرح دوستو نبی بھائی کیا ہے آپ کے آپ ٹھیک ہیں شکر ہے شکر ہے آپ کو کافی عرصہ سے میں آجی صاحب کے پاس دیکھنا ہوں آجی صاحب مجھے اٹھیکون ہو گیا ہے بچھے سات سال چھے سات سال ہو گئے ہیں آجی صاحب کے ساتھ ابی بھائی آپ کا بڑا ایک میرا مرد عمل داخل ہے کبوتر اڑانے ان کو سکلائی دینی خوراک ان کی تیار کرنی دانا پانی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا جو وقت ہے وہ مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے جو کبوتوں کو جو ٹریننگ کرواتے ہیں تو کون سا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے سخت وقت ہوتا ہے سخت ہو بہت ہو لیکن لالہ صاحب ادھر اور لگڑ اور بہری بھی ہوتی لیکن لیکن پنڈی میں ہر وقت سخت ہوتا ہے بس سخت بھی ہوتا ہے کیونکہ موسم کے لیاز سے لیکن بس خوش دو لیکن موسم کے یہاں کا پتہ نہیں بس چلتا اور کبھی ایک دم گرمی بس پڑھ جاتی اور کبھی دم بس نمی عوابی روک چینج کر دی رہا ہے اور عوابی روک بچ ہے لیکن وقت پنڈی میں اگر اتربازی دیکھو اور آسان بھی ہے اور عوض مشکل بھی ہے جی بکاہ بمیند کی بات ہوتی ہے جو انسان زیادہ ان میں وہ کا میند کر اخواری کر ان کا صلاح ان کو ضرور ملتا ہے بڑا مبارک ہو آپ بائی صاحبہ بڑا شاندار برپارک گئی آپ نے ابھی بھلا بھائی اپنا شباز بھائی یہاں تھی دیکھ دیو اسی میرا مطلب ہے ریزلٹ آنج چیزیں دا مطلب اچھا ہونا ضروری ہے کبوتر اچھے ہوں دانا پانی اچھا ہوئے ٹریننگ اچھی ہوئے کڈیا چیزیں نے جیدیاں میرا مطلب ہے تواری نزدیک کسی سمجھے ہو چھو ساریاں چیزیں مو کموال آنٹے پھر ریزلٹ آنج بھائی سابتو پہلے تا جی کبوتر بھڑا اچھا ہونا بہت ساریاں اچھا پھر دانا پانی بھی چلو دانا پانی تا جیدیاں آخری آدھے لیکن پھر اچھا ہونا وہ بہت ضروری ہے کس طرح دا اچھا ہونا تو بھائی بھائی اوڈی آپنی پرفارمس ہوئے تقریباً 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے واپ ہوئے پھر پھر دانا پانی اسے رہے جاندہ پارانتی رہنگا آپ نے آجی صاحب دی چھاتی لیکن کبوتر اڈرین ہے سارے ایوی پپلان دے لیکن کبوتر چار پان کبوتر سارے اسے علاقے دیسان جس طرح میرے ہاتھ دی چھک مادر ڈیٹرین سامنے سامنے تقریباً یارام پھرتا پوری یارام پھرتا یارام پھرتا آخری پھرتا تیچھے رات رہ گئی سبھ آئی یارام پھرتا یارام پھرتا کتنے بجھ تک بیٹرین ایوی چیڈی کراس ہے دے نال کبوتر چاڑا پپلان کبوتر رہے گئی ایوی تقریباً پانچ پانچ واجے چھے چھے واجے دنے پھرتا اس مادی اس مادی اچھا ایوی مادی بھی تقریباً ہیکی سا تیڑی ہے ہیکی سا جانی کی ساڑی پپلان اچھا پپلان کبوتر کراس ہے کراس ہے اچھا جنوی تیڑی ہے ادھا مقصد تیڑی تیڑی پپلان کراس ہے اسی طرح اسی طرح شوک کرواؤنا ادھا آئی رہی پیچھے یہ کبوتری ساڑی بہت اچھا اوڑی آتو آتو دوستو یہ شہباز بھائی کہ آپ آتو کبوتر دیکھ رہے ہیں جس کا وہ شوک کرواؤ رہے ہیں یہ کبوتر مکس ہے یہ کراس بریڈ میں بنا ہو ہے نر پپلان والی بریڈ سے مادہ پپلان والی بریڈ سے نر جو ہے یہ کسوری ٹیڈی کبوتر آپ کہہ سکتے ہیں یہ دوستو استاد آجی تیمور آف منڈی موڈ آل پنڈی اسلام آباد ان کے یہ جیٹ دوزار بائیس کے پروازی کبوتر ہیں یہ جو شہباز بھائی آپ کو نکھا رہا ہے اس کا کندہ آپ کو نکھا رہا جا رہا ہے اور اس لیے میں پروازی کبوتر زیادہ آپ لوگوں کو وزٹ کرواتا ہوں کہ ان کے سائز پہ آپ غور کیا کریں یہ ہمارا KGF کبوتر کیا نام ہے اس کا KGF سامنے سامنے کبوتر KGF یہ ہمارے استاد اگر کبوتر اچھا KGF جی شوف کر آگی KGF کبوتر کبوتر تو جارہاں پھر تان لگتا تھا اور اٹھائے تھے بہت حالا ہوتا ہے کتنیا پرواز ابھی ہے اسی ساتھ اکتی جی ساتھ ساتھ اٹھارا اس طرح دین دین پرواز اسی طرح کھڑے رہے ہیں ابھی بھائی ابھی اڑے ہیں چڑھ چڑھیاں ہلا کھڑا ہے چڑھ چڑھ یہ بھی پانچ چھے پانچ چھے یہ بھی پپناری بریڈے جی یہ بھی دوستو اوستاد عویر افتیار خانہ پپلاہ ان کے گھر کی بریڈ جو کبوتر ہمارے ہیں چڑھ نام انہوں نے اس کا رکھا ہوا ہے اور اس نے بھی جیت دوہزار بائیس میں بڑا شاندار پر فارم کیا ہے مکمل جا رہاں پھرتا ہے پوری ہے جا رہاں جی پوری ہے جا رہاں ایک جگہ کٹھے چڑھوئے سارے ایک باندھکار تھا نا کھڑا اس نے چڑکا بریڈ کو بندڈیا ہے غلو چڑکا رہا رہے ہیں اوستاد مکمل برےے کہ چڑکا غلGI اب چڑکا پپڑا چڑکا جگہ چڑکا دیکھوئے چڑکا لیا ف tongue برہتی ہیں چڑکا ابنے بھی پڑوا چڑکا چڑا نہ رکھیا جی وہ ٹکلک کرے کر پھر وہ زوم کر دا ہے پھر صحیح آ دیئے یہ دوستو ایک مادہ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے اس کو ذرا اس اینگر سے اس کی آنکھ جو ہے یہ سیدھا بالکل کبوتر میں نے پکڑا ہوا ہے اس کی آنکھ دیکھیں آپ غور سے دیکھیں اس کی آنکھ اب یہ یہ کراس میں ہے یہ پپلان بریڈ اور اس میں کسوری بریڈ کا جو ہے وہ کراس کیا گیا ہے انڈا دیکھیں اس کا ماشاءاللہ ایک اگرہ کبوٹر ہے یہ جنگلی یہ بھی پپلان کبوٹر یہ بھی جنگلی بریڈ کا یہ کبوٹر جنگلی نام انہوں نے حدود ہے افتاد آجی تحمور کی چھت پر یہ یہ جنگلی بریڈ کا اور یہ پپل پر موز ہے یہ کپوٹر اگر آپ اس کو دیکھیں یہ یارہ مبازی ہے مکمل اوڑا ہے یہ بھی خاندورہ سے کاردہ ہے یہ بھی پپلان سے یہ بھی پپلان کی بریڈ ہے دوستو جنگلی بریڈ جنگلی بریڈ نہیں جنگلی نام رکھا ہے جنگلی بادشاہ جنگلی بادشاہ جنگلی بادشاہ تو آپ دوستو نے دوستو ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ یہ تمام دوست جو ہیں وہ استاذ آجی تحمول صاحب کا شوق جائے سکیں اس سال آپ نے دیکھا کہ ان کا جیٹ میں بڑا شاندار ریزلٹ رہا ہے پنجاب کے جتنے بھی انہوں نے ٹورنمنٹ اڑھائے ہیں ان تمام ٹورنمنٹوں میں ان کی پانچویں ساتویں دسویں اور اس طرح وہ پوائنٹ ٹیبل پہ آپ کو نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے ون ٹو ون مقابلے تھے تقریباً چھبیس گھروں سے سولہ گھروں کے اوورال پنجاب میں تھے جن میں سے سولہ گھروں کو انہوں نے مکمل کلین سویپ کرتے ہوئے یہ مقابلے جیٹے اور آٹھ مقابلے جو تھے یہ نر ہے جیکی یہ جیکی کے نام سے یہ نر ہے یہ بھی استاذی کے گھر کی بریڈ ہے جی یہ ان سے ہی کبوت رہایا تھا جوڑا جوڑا ہی سمجھ لیں ان سے ہی آیا ہے یہ اس کا ان کا پٹھایا ہے یہ دوستو سعاد امیر مختیار خان آپ پپنا ان کے گھر سے آئے کبوتر ان کا آگے یہ پٹھا جو ہے یہ آپ کو شہواز بھئی دکھا رہے ہیں جیکی نام ہے جی اس پر آجی جیکی کے نام سے مکمل جاران سلٹیں اڑے دیکھا یہ پٹھا ہے آانت یہاں سا آیا ہے موسیقی یہ خاکی ماتا نہیں خاک ماتا جے استاذ سے جوڑا آیا تھا اس کی پتھی آئی یہ بھی دوستو اپنا واری جو برید ہے استاذ امیر مختیار خان کے گھر سے آئی یہ کموتر ہے خاکی کلر میں آئی یہ کموتر یہ بھی اڑا ہے یہ بھی بازی آئی ہیں تکری بنچھی آئی ہیں موسیقا 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 یہ مادہ ہے نارے موسیقا لہور مادہ قبوتروں میں یہ بھی اڑا ہے یہ دوستو اس میں یہ جو کبوتر آپ میرے آت میں دیکھ رہے ہیں قصوری مادہ اور اس کے ساتھ نر جو تھا وہ پپنا واری بریٹ سے لگا اور یہ بھی اس سال اس نے بھی اس مادہ نے بھی پرفارم کیا جیت دوزار بائیس میں اس کو بگو داد دیکھا او شاید اس کو بگو داد دیکھا اس کے ساتھ دیکھا تو آپ دوست دوستو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں ابھی ہم آپ کو انڈیویل کبوتوں کا لہذا لہذا شوق کروا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ان کا اجتماعی شوق بھی کروائیں گے ہم آپ کو ایک اور کبوتر آپ کو رکھا رہے ہیں شباز بھائی یہ بھی ایک کڑی بریشتر یہ پپنس ہے ہمارے استاد کی گھر اچھا یہ گھر کا پٹھا ہے استادی کی گھر کا بازیہ تو یہ اس مرتبہ نہیں اڑا لیکن سائٹ میں تقریبا پانچ چھ سات مجھے اور اس کی پین ہم نے پچھلے سال بازیوں میں ڈالی تھی وہ آٹھ بجے اور پانچ منٹ کے پر اس چھت پر ریکارڈ بناتا ہے اس کی پین جو ہے اور آٹھ بجے اور سات بجے اس کی کئی پروازیں تھی بچے آپ نہیں اڑے ہیں یہ دو بچے رہے گے یہ ہم 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 اختیار خانہ فپنا نے آج نبور صاحب کو سادی پاگ دی تھی تو اسی چھت پہ ان کا فنکشن بھی ہوا تھا آہ پیس سال بڑا ماشاء اللہ ان کا ریزرل بڑا زبردست رہا ہے آہ تو میں سمجھنا ہوں یہ ہیرہ نے آپ کو اس چھت کا مرلے وقوع دکھایا یہ سامنے ہم تیرودائی کے اس علاقہ میں کھڑے ہیں بڑا کنجان آباد علاقہ اس کے ساتھ ساتھ ادگر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آہ چھتیں بھی یہاں بہت زیادہ ملیں گی خصوص سے چور پہ بچوں کی جو سکھلائی ہے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بڑے مشکل مرعلات ہوتے ہیں آہ تو آئیے دوستو ہیرہ آپ کو اب آجی صاحب کے جو کموٹر ہم نے آپ کو علاقہ علاقہ دکھائی تھے ان تمام کموٹروں کا ہیرہ آپ کو علاقہ علاقہ دکھائی تھے ان تمام کموٹروں کا ہیرہ آپ کو علاقہ ہمارا جی آجی تمہور صاحب راند پروازی کو بھتر نے چیڑی جی ٹورنامنٹ دے بازییں چھپے سان جی ٹورنامنٹ دے بازی Hertz جنگلی جی ماشاءاللہ جی نا ہے جنگلی رکھے ہیں جی جنگلی یہ مولا جہٹ کو بتری ہے یہ دوستو ایک کبوتر آپ بیچ میں یہ دیکھ رہے ہیں چینے کلر کا یہ جو کبوتر ہے یہ اگر آپ اس کے پاؤں دیکھیں تو یہ فل پرموز یہ بھی استاد امیر مختیار خانہ فپلا ان کے گھر کا یہ کبوتر جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چینے کبوتر دکھاں دکھاں içerی پہنچے دکھاں آرد ہوں اب بیدی طرح کھنا پیٹھے ہیں اب بیدی طرح کریں اب بی دیگر کسی بیدے ہیں بیدی طرح کی دیکھیں اب بیدی طرح بعد اس جاری کو کھانا ہے اس جاری کو دیکھنا دیکھنا ہے حبیب نور ملہ ملہ اس پاس اوارنہ جاری لے پاس بس ان تھوڑا جات کر رہا ہے اس طرح بس انہوں نے اکرہا ہے بس انہوں نے ادھر کھانا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر کرسن ملہ اس پورا ملہ اس پچھٹے ملہ اس پورا ل demographic healthy یہ دوستو یہ چینہ کبوٹر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے پاؤں اگر آپ دیکھیں تو یہ کھل پرموز ہے یہ کبوٹر اور اس میں جتنے بھی کبوٹر آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ تقریباً میکسیمم استاد امیر مختیار خان آپ کے پلان ان کے گھر کی بریڈیں آگے ان کو کراسوں میں بھی ڈالا گیا ہے اس طرح ان کے گھر سے بھی آکے کبوٹر نے یہاں پرپارم کی ہے بہت سون صحیح ہونے اچھا موسیقا 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 موسیقی 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 محب شہر موسیقی اچھو اور اندر رہنا چاہدہ ہے نا چلو ٹھیک ہے ہاو کھولو نید رو رہا کھولو نید اندر بھی آئے نید سارے اٹھے نا رہے ہیں سارے اٹھے لائٹ آیا دیکھ سرہ لائٹ آرہ یہ دو سو پہلے ہم نے آپ کو باہر کبوٹر دکھائے یہ سارے تقریبا جتنے بھی کبوٹر ہیں یہ استاد آجی تیمور کے وہ پروازی کبوٹر ہیں اور انہی میں جو کبوٹروں نے اس طفح جیٹ میں پرفارک کیا اور آگے یہ کچھ بچے بھی بیچ میں انہوں نے سکھائی کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں فرموز کے در گیا ہے اس میں انہوں نے باڑا ہوا رہا ہے اور چینے نا رہا ہے یہ دوستو یہ کبوٹر میں آپ کو رکھانا چاہ رہا تھا باہر بھی آپ نے اس کو دیکھا یہ چینہ جو کبوٹر آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کے پاؤں کو میں تھوڑا سا زوم کروں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا فرموز کبوٹر ہے اور یہ سارا ان کا پروازی سکارڈ ہے ان کا اڑنے والا کھڑو جی خان جی بہت مربانی ہے اور شہمال بھئی بہت شکریہ زمان کرنا بہت سیارے پکھن آجی صاحب نے مربانی کی تھی ہے تو یہ دوستو ایک دفعہ آگر آپ آجی صاحب کی چھت کا گردو نوہ کا منظر دیکھیں تو بڑا مشکل حالات میں جو یہاں جو ہے وہ کبوٹوں کی ٹریننگ کرنا بچوں کو سکلائی کرنا اور اس کے بعد پھر آگے ٹورنمنٹوں میں پر فارم کرنا ذرا بڑا مشکل سا عمر ہوتا ہے یہ آج بھی انہوں نے صبح کے یہاں بی بی پیجن وڑائی ہوئے ہیں اور ان کی سکلائی ہو رہی ہے سات سات چھلو آو پیریہ آوے چھلو دوستو آپ نے استاد عمیر مختیار خانہ پیفتار نالو کھلو وہ نال نالو استاد آجی تیمور جن کی چھت جو ہے منڈی موڑ راول پنڈی میں ہے اور آنیا جیٹ میں آپ نے لیکھا کہ چھت نے ارخاص کر کے آم میں سامنے کے مقابلوں میں بڑا شاندار کو فارم کیا اور اسی طرح پنجاب کی سطح بھی بھی اس چھت کا ریزلٹ جو ہے وہ بڑا شاندار ریزلٹ رہا ہے ان کا تو دوستو اس چھت پہ اگر میں بات کروں تو یہ دونوں اشخاص کیوں میری دائیں اور بھائیں طرف کھڑے ہیں ابھی برونو بھائی ہیں اس طرح شہباز بھائی ہیں یہ نہیں دونوں کی محنت ہے اور خصوصی طور پہ اس طرح اگر میں بات کروں پپلان والے کبوتوں کی اگر بات کروں آپ نے بھی ابھی جو ہم نے آپ کو انہیں والے ان کے کبوتیں دکھائے اس میں میکسیمم بلڈ جو ہے وہ آپ کو پپلان والے کبوتوں کا نظر آیا ہے اس طرح حسین کامران کامی کی چھت پہ ہم نے آپ کو دکھایا وہاں سے بھی ایک مادہ نے بڑا چاندار پرکار کیا وہ بھی استاد امیر مختیار خان آپ پپلان کے گھر کی وہ جوڑا تھا جس سے آگے وہ بچے نکلے اور انہوں نے پرکار کیا میں استاد آجی تحمور صاحب کا کے لیے خیل گروپ کے تمام ارکین تھا اور میں خصوص استاد امیر مختیار خان آپ پپلان استاد آجی تحمور حبیب نور بھائی اسی طرح بھائی شہباز بھائی اجمن بھائی ان کا انتائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم آپ کو یہ شوق دکھا سکیں لارہ جی کو اور عیرہ کو راول پلیس سے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ دوستو آج شام گجرات پہنچنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک دو دن کے بعد ہم آپ کو کوئی اور اچھا شوق دکھائیں لارہ جی اور عیرہ کو اجازت دیجئے گا ہاں لارہ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اٹھلی جی آج جی ساپ آگر نو بچیں ہیں لنگر تقسیم کردین بچیں ہیں لنگ راہ جی آج تمہار صاحب کو مترم ان ننے منہ بچیں ہیں لنگرو بس پہتے ہیں لنگر ہار جمع راہ جی آج جی ساپ آگر بچیں ہیں تقسیم کردین بچیں ہیں ماشاءاللہ جی اللہ باک جزا دے جی آج صاحب وہ راہ جی بیجن سپورٹس میکزین دا کیمرہ میں نہیں ربار جی توڑ کو جیادا چندہ جی اپنی دعاں یاد بیجن سپورٹس میکزین دا کیمرہ میں نہیں ربار جی توڑ کو جیادا چندہ اپنی دعاں یاد رکھے ہو جی اللہ حافظ جی